بہت ساری چیزوں کا قبر کیا لیکن ایسی بدتمیزی میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھی کہ آپ نے پیٹی ایسے پیسے لیں گیا اور آگے سے کہتا تو میں نہیں پاتا تم نونلی کی حلقے میں کھڑی ہو وہاں پر جتنے لوگ کھرے تھے سب بیٹ تھے کسی نے مجھے بیٹ ٹچ کیا گیا اور میں نے کہا کہ سکون سے کھڑے رو سکون سے کھڑے نہیں ہو سکتا ہے میری ٹیم نے بڑی مشکل سنے جو ہے وہ سمبالش اس میں مریم نواز امام پر تھی اس پہ اب یہ کسی چینل پہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ اس چینل کی تھی تو ہم نے اس کے ساتھ ایسے کر دیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی میں ہوں آپ کا میزبان انیب زہیر نونلی کا جلسہ ہوتا ہے جہاں پہ بہت سے چیزیں سامنے آتی ہیں جس میں ایک خاتون یوٹیوبر تھی وہاں پر کوریج کر رہی تھی تو اس کو گھیر لیا جاتا ہے گھیرنے کے بعد گالم گلوچ کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے ان کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں اور یہ بڑے مسئلہ مسائل جس کو ٹوٹر پہ بہت زیادہ وائرل کیا گیا ہے سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو وائرل ہے کہ کس طرح سے وہ جو لوگ ہیں جو نونلی کے ورکرز ہیں اس یوٹیوبر کو گھیرہ ہویا ہے اور گھیر کے اس کو حراسہ کرنا ہی کوشش کی جاری ہے یہ سارا معاملہ اصل میں تھا گیا یوٹیوبر کمل میرے ساتھ موجود ہے بات کرتے ہیں سلام علیکم مالکم سلام کیا سارا معاملہ تھا ویڈیو وائرل ہوتی ہے ٹوٹر کے اوپر لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نونلی کے جلسے کے اندر موجود ہیں اور ورکرز نے آپ کو گھیرہ ہویا ہے اور گھیر کے آپ کے ساتھ بتمیزی بھی کر رہے ہیں دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کیا ایسا سوال آپ نے کر لیا تھا ان کو ایسے کیا آپ نے بات کہہ دی تھی جس کے بعد آپ کو ان سب چیزوں کو سامنا کرنا پڑا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ پہلا جلسہ نہیں تھا جس کو میں کور کرنے کے لئے گئی تھی میں نے بہت سارے نونلی کے جلسوں کو کور کیا میں نے بہت سارے پاکستان طریقہ انصاف کے جلسوں کو کور کیا میں نے پیپلز پارٹی کے جلسوں کو کور کیا میں نے جماعت اسلامی کے جلسوں کو کور کیا میں نے بہت سارے چیزوں کو کور کیا لیکن ایسی بدتمیزی اور اس طرح سے دھمکیاں دینا گالم گروش کرنا وہ بھی خاتون کے ساتھ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی سوال میرا وہی تھا جو ہر صحاوی پوچھتا ہے جو ہر یوٹیوبر پوچھتا ہے جو اس فیلڈ پر سٹیپن کر چکا ہے وہ پوچھتا ہے دو سال ہوگے ہیں مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے سوال میرا کیا تھا کہ میں نور لکھ کی کارگردگی کے بارے میں بات کر رہی تھی میں سوال یہ کر رہی تھی کہ میاں صاحب جائبر چار سال بعد واپس آ رہے ہیں آپ کے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کا کام کر کے دکھائیں گے وہ مہنگ کیا کہ آپ باتا دیں کہ عمران خان نے کیا کی ہے آپ کی مران خان کے جلسے میں تو لڑکیاں میک اب کر کے اتی ہیں میں وہاں پر یہ چیز ڈسکس نے کی کہ آپ کی مریم نواز بھی جو ہے وہ بغیر میک اپ کے نہیں آتی میخ up کر کے آتی ہیں میں نے یہ چیز کو وہاں پر ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھا جب آپ کو اگنور کیا سوال کو اگنور کیا میں نے کہا کہ اچھا چلے ٹھیک ہے آپ باتا دے میرے ساہب نے کیا کیا کہتے جی میرے صاحب نے موٹر بے بنایئے میرے صاحب نے بسا میاں صاحب نے اوریزنائی ٹرین بنائی میں نے کہا ٹھیک ہے موٹر وے کس نے بنائی ہے کہتے ہیں میاں صاحب نے مبارک ہو آپ کی موٹر وے گروی ہے آگے سن کو جو ہے وہ پیچھے سے آوازیں آئیں نے شروع ہوگی آپ نے پیٹی آئی سے پیسے لیے مجھ پر الزام تراشی شروع ہوگی کہ آپ نے پیٹی آئی سے کتنے پیسے لیے کتنے پیسے لیتی ہو یہ آوازیں انہوں نے جو ہے وہ کسنا شروع کر دی مجھ پر میں نے ان کو بھی اگنور کیا میں نے اپنے سوالات کا سلس اسے پورا وہ گروہ بن گیا ٹھیک ہے پہلے لوگ تھے تقریبا پہلے تو ایک ہی تھا جسے میں بات کری تھی لیکن جب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تو تقریبا وہ پندرہ بیس میکسیمم بیس لوگ ہوں گے وہاں پر جو جمع ہو گئے تھے یہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں تو جب میں نے سوال اس طرح کی کیے ان کو جواب نہیں آیا تو دیسرے بندے کو بتا نہیں کیا آگے سے اس نے مجھے گالی دی میں نے اس کی طرف مائی کیا پھر اس نے عمران خان کو بھی گالی دی پھیک ہے اور آگے مجھے مانے کو دوڑا اور میں نے خود کو یوں پروٹیک کیا آگے ہاتھ کیا کہ میں نے آپ کا مو توڑ دینا ہے میں نے وہاں پر بھی آپ کا لفظ استعمال کیا میں نے کوئی بتا میزی نہیں کی اور وہاں پر اس نے مجھے گالی دی اور آگے سے کہتے ہیں آپ کو نہیں بتا تو نہیں بتا تو نلنک دی حل کے چکل ہوتی ہی موائل کی ٹوچھ آن کی ہوئی اور میرے فیس پر مار کے کہہ رہے پھر میری ٹیم کے ایک بندہ تھا وہ اس کو پیچھے کی طرف کھائش رہا کہ جی تو میں نہیں بتا تم کس سے بات کرے وہاں پ مجھے بیڈ ٹچ کیا گیا اور میں نے کہا کہ سکون سے کھڑے رو اور یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پھر بھی وہاں پر ڈٹ کے کھڑی رہی میں نے وہاں پر سوال کی اور میں نے ان کو شٹ اپ کول پہلے بھی دی کہ آپ ایسا نہ کریں میں نے اپنا کیمرا بند کروانے کی کوشش کی گئی لیکن نئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس ویڈیو کے اندر وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بحث کر رہی ہیں کہ اپنا مو بند کر لیں میں مو توڑ دوں گی یہ جو مجھے گیا اور آپ پہلے پاکل سے گے رہے ہیں کہ آپ سکون سے کھڑے رہی ہیں تو سکون سے کھڑے نہیں ہو سکتے یہ مے اس کو بولا ہے کہ آپ سکون سے کھڑے ہو جا رہی ہو اس کی اس کے بعد سوال جواب کا سل Carol تھا اس کو سائٹ پر لے گئے اور پھر میں نے بند کرنا چاہاں کیا میں آگے کی طرف آئی وہ پورا گروہ میرے پیچھے شلنا شروع ہو گیا نعرے بازی شروع کر دی الزام لگانے شروع کر دی گئے لکیشن ہے میں بھی اس جلسے کے اندر موجود تھا میں نے بھی اس جلسے کی کوریج کیا ہے وہ جو لوکیشن تھی وہ تقریباً کوئی جلسہ گاہ درمیان کے تھی تو جب آپ نے یہ اپنا شوٹ کلوز کر دی کیا زاری باد وہاں سے باہر نکلی بھی ہوں گی تو تب کیا سارا معاملہ تھا میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے وہ میری ٹیم نے بڑی مشکل سنے جو ہے وہ سنبھالا شکر ہے میرے ساتھ میرا کیمرا من تھا اور میرے ساتھ جو ہے وہ ایک اور بھائی تھا ایک باہر گیا ہوا تھا وہ بھی آ گیا تب تک پھر انہوں نے مجھے پروٹیک کیا وہ مجھے درمیان میں لے کے کھڑے ہو گئے کہ خبردار اس کو کچھ بڑے اچھے جو ہے وہ ایڈوکیٹ آتی فاشمی ہے وہ تھے میرے ساتھ حسام رانہ تھا وہ اینکر تھا اور وہ ایڈوکیٹ تھے ہم لوگ چار لوگ مل کے گئے تھے انہوں نے مجھے پروٹیک کیا نوڈ لیک کے کسی بندے میں غیرت نہیں تھی اس نے وہ مجھے پروٹیک کیا اندرہ بیس لوگ موجود تھے زاری بات ہے وہاں سے لے کر باہر تک آئیں گی اور رستے میں بہت سے ٹیبلز ایسے موجود تھے جن کے اگر لوگ بیٹھے ہوئے تھے مرد بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی اٹھا کوئی دیکھ رہا تھے بلکل نہیں کیا ریکشن تھے ان کے تماشا دیکھ رہے تھے تماشا دیکھ رہے تھے ہو کیا رہا ہے حسرے تھے حسرے تھے بلکل تانے گسرے تھے آپ نے باہد میں آگے انیلیز کرنے کوشش کی کہ شاہد میں نے کوئی غلط سوال کر رہی ہے کیونکہ میں بابے دو سے تین چینل کی کووریج کے لیے گئی تھی میں نے جائے وہ جیسے ہی میں بات کریں گے پورے ٹویٹر پر ویڈیو وائرل جا رہی ہے لیکن ابھی تک کسی طرف سے ایکشن نہیں دیکھنے کو ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نو لیگ ملووث تھی اس میں مریم نواز امام پر تھی اس پہ مریم نواز یہاں بھی تو کوئی ایکشن نہیں لیا نہ جانے کتنی خواتین کے ایسا ہمارا تو کیا رہا تو ریکوڈ ہو گیا سب کچھ اماردراس گوندل کے ساتھ وہ ریکوڈ نہیں ہوا کیا ہو جائے میں وہ سب نے یہ کہا کہ اس لڑکی کے سر پر دوبٹا نہیں تھا اس کے ساتھ ایسا ہے لیکن اس لئے اس ساتھ هایے کچھ اماردراس گوندل کے سر پر بی دوبٹا نہیں تھا اس کے ساتھ آپ لوگ نے ایسا کیا وہاں پر انکو بھی مارا گیا انکو بھی مرام چھنا گیا آپ پاسپرٹ پتاو انکو بھی ہیں کہ تبٹا نہیں لیا ہوا انکو بھی انکو بھی آف جینڈر کی جو ہے وہ ٹویس کشن کریں گے خالی مجھ پر کریں گے وہاں پر کہتے ہیں کہ جو ٹھیک ہے اگر میں کھل کر سامنے گی تو لوگ مجھے جو اندر آ کر کہنے نہیں آپ مہا پر کیا کرنے گئی تھی آپ کا دوبٹا یہ وہ دسکشن سٹارٹ ہو گیا اور یہ بلو ٹک لگے میں ان کے بلو ٹویٹر پہ جو یہ بات کر رہے ہیں ویریفائی ٹویٹر کاؤنٹ ہے جی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ادر کرنے کیا گئی تھی کالز وغیرہ آپ کو آئیں کالز ایس سچ انٹرویوز کے لیے یہ آ رہے ہیں یا کوئی حق میں نہیں کھڑا بلکل ٹویٹر پہ جب ٹرینٹ چلا ہے کوئی دوسری جماعت ہے یا کوئی پولیس احکام ہے یا پھر آپ کا جو چینل ہے ان کے طرف سے کوئی آپ کو سپورٹ کرنے کے یقین دھائنے کروائی گئی ہے دیکھیں وہاں پر جب میں کوریش کر رہی تھی جو میرے ہاتھ نے مائت تھا اس کے پر کوئی لوگو نہیں تھا اس کے پر سپر بلیک کلر کا فوم تھا اس پر میں جو ہے وہ کر رہی تھی بار شانس ہم جو ہے وہ لوگو گھر بولائے تھے اب یہ کسی چینل پہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ اس چینل کی تھی تو اس نے ہم نے اس کے ساتھ ایسے کر دیا وہاں پر ایک سنگل لوگو تھا باقی جن کے لیے میں کوریش کرنے کے لگی تھی انہوں نے فلی مجھے بولا ہے کہ آئندہ سے آپ جو ہے وہ یہاں پر جانے سے گریش کریں ہم آپ کو ایسا ٹاسک پہ نہیں بھیجیں گے اور میں نے نے کہا کہ میں آپ جاؤں گی اور میں نے کر کے دکھاؤں گی دوبارہ کو ایسے کر کے دکھائیں آپ نے کچھ سوال ایسا کیا ہو کہ جو آپ نے میں نے جواب یہ دی دینا تھا کہ مریم نواز بیگ اپ میں نے نہیں دیا کیونکہ وہاں پر مناسب نہیں تھا گالی آپ کو دی گئی حتہ پائی آپ کے ساتھ کرنے کوشش کی گئی اس کے بعد بیٹ ٹچ کی بات کی وہ سب کچھ کیا یہ چیزیں تو وہ جو ریکارڈ ہو گئی ایسی چیز جو ریکارڈ نہ ہو سکے ریکارڈ وہی نہیں ہو سکی کہ جب ہمارا کیمرا میں نے خود اشارہ کیا یہ ریکارڈڈ بھی ہے آپ جا کے انٹرویو دیکھیں میں نے اشارہ کیا تو کیمرا بند ہوا اس کے بعد بھی وہ میرے پیچھے آترے بدتمیزی کی پیچھے سے گالم گلوش دوبارہ کی گئی نعرے بازی کی گئی پیٹیا اسے پیسے لیتی ہے یہ فلانی ہے یہ ٹمکانی ہے مجھے برا بلاک آ گیا اور بڑی مجھ کے تقریباً وہ آدھا گھنٹہ ہے وہ سیناریو چلتا رہا ہے اس کے بعد جب میں ارگنائزر کے پاس گئی اسے باتچیت کی پھر میں نے جو ہے وہ ایک لڑکا تھا وہ پیٹیا کا جھنڈا لے کر کھڑا تھا وہ پیچھے سے وہ کھوکھر برادران کی کوئی سیکیورٹی بگا رہا تھی انہوں نے آکے کیمرہ بند کروایا چلیں می سیدھر سے نکلے لائک مہا کی اور جو جنہوں نے ارگنائز کیا ہے وہ بھی ایسی تھے انہوں نے بھی ہمیں کام نہیں وہاں پر کرنے دیا ہم لوگ تو وہاں پر کپریچ کرنے کے لئے گئے تھے نہ تو میں کسی پارٹی کے حق پر گئی تھی نہ تو کسی پارٹی کے خلاب گئی تھی میں نے زمان پاک میں کھڑے ہو کے جو ریکارڈکس کیا ہے وہاں پر بھی میں نے نون لگ پیٹی آئی کے لوگوں سے سوال بوچھا ہے انٹی کوسٹن بھی بوچھا ہے کہ جی وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں نون لگ والے آپ یہ کیوں نہیں مانتے میں نے وہاں پر بھی انٹی کوسٹن پوچھا ہے میں نے وہاں پر جو ہے وہ ان کی پروگرس کو ڈسکس کیا ہے ان لوگوں نے اتنے سینسیبل طریقے سے مجھے آنسر کیا ہے کہ مجھے پتا چلا کہ کوئی سینسیبل تحریک کا بند ہے جس نے مجھے آنسر کیا ہے لیکن یہاں پر ان کو جواب نہیں آئے تو انہوں نے تانے کسنے شروع کرتی ہے آپ نے کوریج کی وہاں پر کتنے لوگ تھے کوریج آورال آورال وہاں پر تقریباً کوئی چار پانچ ہزار لوگوں کا ارنجمنٹ تھی ولیمے کی طرز پر کرسیاں لگائے گئی یو ٹیبل لگائے گئے لگ والیما ریاستی کوئی جلسا نہیں سی اور لوگ وہاں پر ہوں گے تین چار آزار میکسیمم تین چار آزار ولیمے کی طرز پتا جب انہوں نے ٹیکس لیا لوگوں کے لوگ ایسے کھانے کو پڑے ہیں ایسے ٹوٹے ہیں جیسے ایسے ٹوٹے ہیں جیسے کھانا ملا ہی نہیں ہے اور وہاں پر کہتے ہیں یہ ہمارے ٹیکس کا پیسے ہیں ہم یہ کھانے ہیں وہاں پر صرف نونلی کے لوگوں نے بات کی لوگوں سے جی میں نے کی بات کیے تو لوگ کھانے کے بارے ہمیں تو مٹن کا کہا گیا تھا ہمیں چکن دیا گیا بریانی بریونی کی بھی پکری تھی میں نے یہ سوال کیا تھا میں نے یہ بڑا سنا ہے کہ نونلی کی جو ہے وہ بریانی کے بیچھے بھاگتے ہیں نہیں نہیں ہم نہیں بھاگتے آپ کو کس نے کہا ہم بھاگتے ہیں پھر صاف ہے بڑے بڑے ٹوک شوز میں یہ ڈسکوس ہوتا ہے کہ آپ بریانی کی پلیٹ کے بیچھے بک جاتے ہیں اچھا جی کمال ہمارے ساتھ موجود تھی آپ نے ان کے ساری باتیں سنیے زہری بات ہے کہ ہر جماعت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جماعت کو بدنام کرتے ہیں نونلی کے اندر بھی کچھ وہ جو ٹولہ اپگیرد گرد ہوگا وہ لوگ ایسے ہوں گے ہو سکتا ہے ساری جماعت ایسی نہ ہو جو نونلی کے باقی کارکنان ہیں وہ ایسے نہ ہو لیکن ایسی بات نہیں ہے تو ابھی تک کوئی ریاکشن کیوں نہیں لیا گیا بلکل میں وہی بات کرنے لگا ہوں کہ جو نونلی کی جو رہنوہ ہیں جو اس جلسے کو ارگنائز کر رہے تھے ارگنائزرز تھے ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو ایڈنٹی فائے کریں ان لوگوں کو نشانے عبرت بنائے تاکہ آئندہ نونلیگ پی ٹی آئی پپرز پارٹی کسی بھی جلسے میں آئے جو خواتین ہیں ان کے ساتھ ایک ایسا سلوک کیا جائے ایسا سلوک کیا جائے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ ہمارے گھر کی خواتین ہیں لوگ اس طریقے سے ان سے بات کریں کہ یہ ہماری بھی بہن ہے ہماری بھی بیٹی ہے اس طریقے سے بات کریں ایک ٹرینڈ سیٹ کر دینا چاہیے نونلیگ کو کیا کہنا چاہتی ہیں آپ آخر میں میں یہ ہی کہوں گی کہ جلسہ کوئی بھی ہو پارٹی کوئی بھی ہو اس سب کو سائٹ پر رکھتے ہیں آپ کچھ بھی کر لیں وہ لڑکہ ہے وہ نکاب میں گئی ہے وہ بغیر ڈوبٹے کے گئی ہے بطمیزی پھر بھی آپ کا حق نہیں ہے غالم گلوچ کرنا پھر بھی آپ کا حق نہیں ہے ایک دفعہ ساری جماعتوں کو سائٹ پر رکھ کر یہ سوچیں کہ آپ خاتون سے بات کر رہے تھے صرف یہ سوچ لیں اگر آپ اپنی ماں بہہم بیٹیوں کا ایسے سڑک پر کھڑا ہوگا دلیل کر سکتے ہیں تو پھر کریں ہم بھی جواب دے دیں گے لے جی نونلیگ کو چاہیے ٹرینڈ سیٹ کر جن لوگوں نے یہ بطمیز ہی کی ان کو ایک عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ آئندہ ان کے ہی جلسوں کے اندر جو خواتین آتی ہیں ان کو پروٹیکشن مل سکے اس طرح پارٹی کا قدم مزید بڑھے گا میرا خیال سے کام نہیں ہوگا دیکھتے رہی کیپٹل ٹی بی اللہ حافظ